ایت الکرسی عظیم ترین خزانوں میں سے ہے ہی السیدت و آیات القرآن حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے جس طریقے سے آیات بر اور صورت العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے جمع کر دی وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ عَامًا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْوَ بِالْحَقِّ وَتَوَاسْوَ بِالْصَبْرِ لیکن اس کی تفصیل ایک آیت میں آئی وہ آیت البر ہے چنانچہ جو منتقب نساب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لئے میں پہلا درس صورت العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت البر کا ہے جو نسبت صورت العصر میں ہے کہ وہ صورت ہے یہ آیت ہے لیکن اس آیت میں کئی صورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے صورت العصر کے برابر یہی نسبتیں صورت اخلاص میں چار آیتیں توحید کا عظیم ترین خزانہ اور یہ آیت الکرسی یہ آیت ہے صورت اخلاص اس میں چار بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے لیکن اسے حضور نے صورت قرآن قرار دیا ہے توحید کے موضوع پر جامع ترین صورت اخلاص لیکن توحید اور خاص طور پر توحید في الصفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت یہ آیت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا ہوا اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی لا نہیں بڑا کیٹیگوریکا الہی القیوم وہ زندہ ہے از خود اور با خود اس کی زندگی مستعار نہیں ہے وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے چار دن دو عرضوں میں کٹ گئے دو انتظار میں عمر دراز مانگ کے لائے تھے اللہ کی زندگی ہے اس کی از خود زندگی کسی کے دی ہوئی نہیں اور اس زندگی میں کوئی زوف نہیں کوئی کمزوری نہیں کوئی احتیاج نہیں آگے آ جائے گا نہ اسے نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے قیوم صرف اپنی جگہ وہ زندہ جعوید ہستی ہے اور باقی ہر شئے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے کوئی شئے قائم نہیں ہے بغیر اس کے ازن کے تو گویا کہ الہد اور السمد اللہ اپنی جگہ اہد لیکن باقی پوری کائنات کے لئے سمد ہے جو سورہ اخلاص میں دو الفاظ آئے ہیں قول ہوا اللہ اہد اللہ سمد اللہ اہی ہے اور قیوم ہے لا تاخدہ حسرت ولا نوم اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نید نہ اونگ لہو مافی السماوات و مافی اللہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے ملکیت تام مہ ملکیت حقیقی اس کی ہے منزل لذی یشفع اندہو اللہ بیزنی کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ تین مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل کے بعد کوئی شفاعت نہیں کوئی شفاعت نہیں کوئی شفاعت نہیں یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے منظر لذی کس کی یہ حیثیت ہے کس کا یہ مقام ہے کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر جو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے ہاں جس کے لئے اللہ اجازت دے دے استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا ورنہ سورہ بقرہ کے چھٹے رکوں کی دوسری آیت فندر رکوں کی دوسری آیت اور اب اس سے پہلے کے آیت میں آ چکا ہے وَلَا شَفَا کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی لیکن یہ کہ اس میں ایک استثناء ہے اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے شفاعت باطلہ کیا ہے تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی وہ ایک الہدہ موضوع ہے حال ہی میں نے اس پر اپنے درس کھاٹ کرا دیئے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو اس کو پیچھے ہیں عام طور پر دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں اس شخص کو بہتر اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے وہ ایسا نہیں ہے یا جیسا کچھ فیکس آن دی فائل آگئے ہیں وہ بڑے ہی ڈیسیونگ ہیں اصل حقائط کچھ اور ہیں اس کیس کے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے جبکہ اللہ کو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں اور ان کا حال یہ وَلَا يُحِیتُونَ بِشَئِن مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَا اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم سے کسی شہکہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے دیا ہوا علم ہے بہدود علم ہے بڑے سے بڑا رسول ہو بڑے سے بڑا ولی ہو بڑے سے بڑا فرشتہ ہو لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ہم پڑھائیں چوچے رکوع میں تو کون کہہ سکتا ہے مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَوْا عِنْدَهُ اللَّهِ اِذْنِي عَلَمُ مَا بَيْنَ عَدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِیطُونَ بِشَئِنْ مِنْ عِلْمِهِ اللَّهِ مَا شَا وَسِعَا كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اب کرسی کے دو مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اس سے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اختدار اس کی قدرت اس کا جبر اس کا اختیار یہ آثورٹی پوری کائنات کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے یہ آیاتیں وہ تشابہات میں سے ہیں کہ کوئی شیع بھی ہو واقعیتاً جس کو ہم اسے کرسی کہہ سکے عرش کرسی ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے ہمارے تخیل سے معورہ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے اختیارہ مراد اس کا اختیار اور اختیار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا اور اسے تکان تاری نہیں ہوتی اس پر دران نہیں گزرتا ان دونوں کا تھامنا ان دونوں کی حفاظت آسمانوں کی اور زمین کی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ الْعَلِيُّ بَلَنْدُ بَالَا اور عظیم ہے بڑی عظمت والا یہ آیت القصی سیدت آیات القرآن تمام آیات قرآنی کی سردار اور توحید الہی کا ایک بہت بہت خزانہ